ہلو فرنڈز ویڈیو تو کیسے آپ سب تو میں آج بنا رہی ہوں چنے کی بریانی اس کیلئے میں نے چار پیاس اس طرح سے سلائس میں کٹ لیا ہے اور ہاتھوں سے کھول دوں گی تاکہ اچھے سے فرائی ہو جائے ہم برتن کے اندر میں تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے اور پیاس کو فرائی کرنے کے لئے رکھ دی ہاتھوں سے کھول کے ڈالی ہے تاکہ پیاس ہماری اچھے سے فرائی ہو جائے تو جب تک فرائی ہوتی ہے پیاس ہم دوسرا کام کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے تین آلو لے کے رکھے ہیں تین آلو دو ٹرماتر اور تھوڑا سا دھنیا دینے کی پتے ہیں وہ کٹ لیا ہیں پیاس ہماری براؤن ہو گئی ہے تو اس میں سے تھوڑی سی پیاس میں الگ کر کے رکھ دوں گی باقی کی پیاس میں ٹرماتر اور جو دھنیا کٹ کے رکھا تھا وہ اس کے اندر ڈال دوں گی ازاک لسن اور ہری مرچی کا پیسٹ بنایا تھا دو ہری مرچی تھے وہ میں اس میں ڈال دوں گی تو اب جو ہی مسالہ ہے وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی مکس کر کے تو اور کوئی اس کے اندر میں نے مسالے نہیں ڈالے پس یہی مسالہ ہے تو یہ سارا اس کے اندر میں مکس کر دوں گی ایک چمچ دہی میں میں نے تین چمچ بریانی مسالہ لیا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے کیونکہ میں نے ایک گلاس جو ہوتا ہے نا اس ناپ سے میں نے چاول لی تھے اتنے ہی چاول میں نے بھیگوئے ہیں ایک گھنٹہ پہلے تو اس کے حساب سے میں نے اتنا مسالہ لیا ہے آپ اپنے حساب سے مسالہ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اب ایک سے دو منٹ تک میں اسی طرح سے پکاؤں گی تاکہ مسالہ اچھے سے پک جائے اور اس کے بعد میں اس کے اندر جو میں نے آلو کاٹ کے رکھے تھے وہ اس کے اندر ڈال دوں گی تو آپ ایک بار ضروری سے ٹرائے کرنا یہ بہت اچھی بنتی ہے آپ چاہے تو سبزی کی بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے آلو اور چنے کی بنایئی یہ بہت اچھی بنتی ہے تو یہاں پر میں نے آلو بھی ڈال دی ہیں اس کے اندر اٹھ کر دوں گی اور اسے اچھے سے میکس کر دوں گی تو آپ چاہے تو فرس 활로 چنے بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہ بوائل لیا ہے آپ چاہے تو اس سے بھی بہت اچھا سواد آتا ہے تو آپ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر اور کوئی پانی میں نے نہیں یوز کیا ہے اسی پانی میں میں اسے آلو کو گلنے کے لیے رکھ دوں گی پانس سے دس منٹ تک جب تک کہ آلو گل نہیں جاتے اب بیش میں چلا کے دیکھ لیجئے گا تو یہاں پر میں اسے کور کر کے رکھ رہی ہوں یہاں پہ آلو گل گئے ہیں تھوڑی دیکھ ہو گئی تھی میں نے چیک کیا تو یہ آلو گل گئے تھے میں آپ کو ایک بار چیک کر آ دیتی ہوں تو اب مسالہ ریڈی ہے بلکل تو اب میں جو چاول بھگو کے رکھیں اسے بوائل کرنے کی تیاری کر لیتی ہوں یہ دیکھیں آلو ہمارے گل گئے ہیں اور چنی تو پہلے سے ہی پکے ہوئے تھے تو چنی کا اتنا ہی تھا پاٹ آلو گل گئے ہیں تو اب میں چاول کی تیاری کر لیتی ہوں تو یہ پانی لے لیے ہیں یہاں پر میں نے تیج پتہ اور سٹار والا پھول ڈال دیا ہے اس کے اندر نمک اور آئل ڈال کے میں اسے ایک اوبال آنے تک پکنے دوں گی تو یہاں پر میں نے آئل اور نمک بھی ڈال دیا ہے اور اسے میں اوبال آنے کے لیے چھوڑ دوں گی اوبال آ گیا ہے اب چاول اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور ایک بار اسے گھوما دیں گے تاکہ چاول اچھے سے گھوم جائے اور پک جائے تو یہاں پر چاول بھی پک گئے ہیں اب اس کے اندر میں تھوڑا سا زیرہ ڈال دوں گی میں نے پہلے زیرہ نہیں نالتا اب میں اس کے اندر زیرہ ایٹ کر دوں گی اور اسے اس کا پانی سارا چھان کر نکال دیں گے اور تیب تیل لگا دیں گے تو یہ اسی طرح سے میں نے سارے چاول اور مسالے کی تیل لگا دی ہیں اور اب اسے میں دم دینے کیلئے رکھ دوں گی تو اسے طوے پر رکھنا اور میں نے یہ بلاسٹ میں فوٹ کلر ڈالا ہے جو پیاز براؤن کر کے رکھی دی وہ بھی اوپر سے ڈال دوں گی دھنیا پتی اور یہ ایک ہری مرچی میرے پاس تھی بڑی والی تو میں نے یہ بھی اس کے اوپر سے ڈال دی ہے اس سے بھی اچھا فلیور آتا ہے آپ چاہے تو سکپ کر سکتے ہیں تو اب لاسٹ کے اندر جو پیاز میں نے رکھی دی فرائی کر کے وہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو دم پر رکھنے سے پہلے ایک چمچ میں اس کے اندر گھی ڈال دوں گی اور پھر اسے دم لگا دوں گی تو یہ ریسے پر کیسی لگی آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی اور یہ یہاں دیکھیں ہماری بریانی کو دم آگیا ہے ملیں گے نیکس ویڈیو میں بائی